عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونکا انر خمری والمیسر اور سوال کرتے ہیں آپ سے خمر یعنی شراب اور میسر یعنی جوا سوال کرتے ہیں آپ سے جوے اور شراب اور جوے کے بارے میں قل فی ہیما تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم ان گناہ ہے کبیر ان بڑا و منافع اور اس میں فائدہ ہے لنس لوگوں کے لئے و اسم ہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر و زیادہ بڑا ہے من نفعی ہیما اس دونوں کے نافع سے زیادہ بڑا اس میں گناہ ہے تو آپ سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں تو پہلے شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اور مدینہ میں بہت زیادہ عمون میں شراب پی جاتی تھی بہت اچھا سمجھا دارتا تھا بہت زیادہ عمون میں شراب پی جاتی تھی تو دیکھو یہ پہلی آیت آئی تھی جس میں اقدم سے ممانیت نہیں کر دی گئی کہ اقدم سے شراب نہیں پھینا ہے اور اقدم سے حرام نہیں کر دیا گیا کیسا رہتا ہے کہ جب کوئی چیزوں کی عادت پڑ جاتی نا تو عادت اتنے جلدی نہیں چھوٹتی تو اقدم سے قانون نہیں لائے گیا پہلے عبادتوں پر لائے گیا زوہد پر لائے گیا اور پھر اس کے بعد میں آخرت کی فکر اور اس کے بعد میں قانون بنائے تو پہلے یہ دھیرے سے یہ قانون آیا کہ یہ بریا ہے اقدم سے ایسا نے حرام نہیں کہہ دیا گیا اس آیت میں اس کا مطلب تھا کہ اس کا گناہ ہے گناہ ہے اس میں جو ہے تمہارے لئے نقصان ہے اس طرقے کی ہدایت آگئے تو پھر اس میں کیا ہوا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ یہ لوگ پی رہے تھے اور جو زیادہ تقوی والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے منہ کر دیا تو منہ کر دیا نقصان کہہ دیا تو وہ لوگ رک گئے اور کچھ ایسے تھے جو زیادہ حدیث ہے تو انہوں نے سوچا کہ کہ نہیں اقدم سے حرام تو نہیں ہے نا تو وہ پیتے رہے کہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھ کر پییں گے پھر ایک مطبع آف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور کچھ اور صحابہ تھے تو انہوں نے دعوت رکھی شراب پھی اور اس کے بعد اثر کا وقت تو ہو گیا اور کلی آئیوال کافر ان کو بہت زیادہ غلط پڑ دیا بہت زیادہ غلط سلط پڑ دیا کلی آئیوال کافر ان کی تلاوت کی تو پھر سیکنڈ آیت نازل ہوئی اس پر سیکنڈ آیت نازل ہوئی کہ جب نماز کے حالت میں ہے تب قریب مجھو یہ والی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو تم نشے کے حالت میں نماز کے پاس مجھو یہ والی سیکنڈ آیت نازل ہوئی کہ کم سے کم اتنی حمد رکھو کہ اگر نشے کے حالت میں ہے تو نماز مجھو اور پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ پھر دیکھا گیا اس میں کہ ایک ساد بن ابی وقع رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اور کئی دوسرے بھی صحابہ تھے تو وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اور ان کو اپنے پرانی چیزیں یاد آگئی پرانی عصبیت یاد آگئی اور ان میں جھگڑا ہو گئی تو ان کا سر ایک دوسرے صحابی میں شراب کے نشے میں ان کا سر پھوڑ دیا بہت زیادہ خون نکلا کم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تکلیف پہنچی کہ بہت زیادہ ہی ہوئی رہا ہے کوئی رکھ نہیں تھا تو اس کے بعد میں پھر حرام کی آیت نازل ہو گئی کہ آخری میں سورہ مائدہ میں اس کو پوری طریقے سے حرام قرار دے دیا گیا تو ایک دم سے حرمت نہیں آئی ایک دم سے حرام نہیں آیا سٹیپ بائی سٹیپ کہ جیسے بچہ بھی اگر دودھ کو چھوڑانا رہا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک دم سے نہیں چھوڑتا سٹیپ بائی سپروسس کیا جاتا تھا اسی لیے ایک دم سے نہیں چھوڑایا گیا کہ اتنے زیادہ آدھی ہے تو آج کے آج میں نہیں بلکہ ان کو پہلے عبادت پہ لائے گیا تقوی پہ لائے گیا زہد پہ لائے گیا آخرت کی فکر ان کے اندر ڈیولپ کی گئی اس کے بعد میں قانون بنا تو قانون ہمیشہ ایسا ہی بنے گا جب ہم اب جیسے اب نظام کی بات اپنی بہت زیادہ چل رہی تھا ہم دیکھیں گے نا کہ جب تک ہمارے اندر عبادت زہد اور آخرت کی فکر نہیں آئیں گی جب تک انسان کو یہ روز ریگولیشن سمجھ میں نہیں آئیں گے اللہ کا نظام سمجھ میں نہیں آئیں گا وہ ہمیشہ بھاگتے رہیں گا اس سے جب تک کہ وہ پوری طریقے سے وہ زہد تقوی عبادت آخرت کی فکر اس میں آجائے ہمارے اندر جب یہ باتیں ڈیولپ ہوں گے تو اپنے آپ جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندیں مارلے آسان ہو جائیں گے ورنہ ہمیں سارے احکامات مشکل ہی لگیں گے اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس قدر زخیرے رہتے تھے ان لوگوں کے پاس مدینے میں شراب کے اور اس طریقے سے شراب بہائی گئی اس طریقے سے شراب بہائی گئی کہ ندیہ بہنے کے لیے اور ایک کچھ گروپ بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت ہاتھوں میں جام لے کر بیٹھا ہوا تھا پی رہا تھا اور جیسے پتہ چلے اعلان ہوا یہ آیت نازل ہوئی تیسری والی حرام ہو گیا تو ویسے کہ اپنے جام لبو سے ہٹا کے چھوڑ دیئے اور ایک تو صحابیہ ایسے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا اماؤنٹ لگایا تھا اور وہ تجارت کرنے گئے اور انہوں نے شراب خرید کر لگ یہی کام تھا بہت بڑا اماؤنٹ انہوں نے کا لگاوا تھا اس شراب کے اس میں شراب لے کر واپس آ رہے تھے اور اب شہر کے باہر ہی پتہ چل گیا کہ حرمت ہو گئی ہے شراب کی تو شراب وہی چھوڑ دیا فرامسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آر کہا کہ میں تو اتنا پیسہ خرج کر چکا کیا کروں کہا مشکیزیں کھوڑ دو تو بینہ چوت چرا کے اپنا کتنا لاکھوں کا مال وہی پہ مشکیزیں چیرے اور پوری شراب بہا دی اور کئی اعلان ہو گیا تھا کہ یہاں پہ لاکھے اپنے زخیریں جنہا کر دو تو مشکیزوں کے مشکیزیں اٹھا کے لائے گا حرمسل صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چیر چیر کے ان کو پھاڑ کے سب کو بہا دیا اتنی شراب بہی اتنی شراب بہی کے دریا بہ گیا تھا اور ہر سال بارش میں وہ بھو آنے لگتی تھی شراب کی اس قدر شراب بہی تھی اور یہ کون تھے یہ صحابہ تھا کہ ایک حکم پہ ایسا بہایا تھے انہوں نے اپنے گھروں میں سے شراب اور ایسا چھوڑے تھے کبھی اس کے قریب نہیں گئے کہ جب جب بارش ہوتی تو اس کی رنگوں بھی آجاتا اُبھراتا اور اس کی بھو بھی کئی سالوں تک آتی رہی مدینہ کی گلیوں سے شراب اور کئی ایسے صحابی تھے جنہوں نے جہالت میں بھی شراب نہیں پی کہ جن کی اقل کو پتا تھا کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے جہالت میں بھی شراب نہیں پی اب دیکھو اس میں فائدے کی جو بات ہو رہی ہے تو کہا نا کہ اس میں فائدہ تھوڑا ہے لیکن اس کا گنہا زیادہ بڑھا ہے تو فائدہ کیسا ہے نا کہ فائدہ کو ہم گن بھی نہیں سکتے فائدہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کی رہت تھوڑی دیر کی خوشی تھوڑی دیر کی طاقت تھوڑا سا کلر فیر ہو جاتا ہے یہ کہ کتنی چھوٹی سی اس کے فائدے ہیں تو اس کو فائدے جو ہے وہ تو ایسے ہیں کہ اس کو گناہ بھی نہیں جا سکتا لیکن اس کا گناہ کتنا بڑا ہے کہ سب سے پہلے تو عقل خراب ہو جاتی انسان کی بہکنے لگ جاتا کیسے کیسے باتیں کرنے لگ جاتا اور وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ کم جیتا ہے اگر ایک چالیس سال کا مرد ہے وہ شراب پی رہا ہے تو اس کی عمر چالیس سال میں ساٹھ سال کا ڈکھنے لگ جاتا اس کی پورے آز اتنے خراب ہو جاتے ہیں افکرس لیوال خراب ہو جاتا ہم کو تو پتہ ہے کتنے سارے نقصاناتیں شراب پینے کے اس کی عقل جاتے رہتی ہے اور دوسرا بات کیا تھی میسر میسر کا مطلب ہے جوہ تو کسی بھی طرح کا جوہ کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیر و شیر یعنی چوسر کھیلتا ہو گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے حسد عبدالعزرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا شترنج میسر یعنی جوے میں داخل اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا شترنج تو نرد و شیر سے بھی زیادہ بری چیز ہے ہنہ کتنا بڑا وعید ہے ایسی چیز کے جس میں ہم کو پتہ ہو کہ پیسہ لگانے کے بعد یا تو بہت زیادہ پیسہ ملیں گا یا نہیں ملیں گا یہ میسر کہلائی ہے ایسی چیز کے ہم نے جہاں لگائی یا تو بہت زیادہ پیسہ مل جائیں گا یا بالکل نقصان ہو جائیں گا تو جوہاں لوٹری چوسر یہ سب اس میں شامل ہے یہاں تک کہ جو عبو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے آیت نازم ہوئی تھی کہ روم والے غالب آئیں گے رومی غالب آئیں گے تو عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر شرط لگا دیو تھی ایک قریش سے اور ویسے ہی ہوا تھا کہ رومی غالب آگئے تھے تو وہ شیرط کا پیسہ جیت گئے تھا عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نازم نہیں ہوئی تھی جوے کی لیکن تب بھی عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے صدقہ کر دیا تھا وہ والے مال کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا اس کے بعد میں یہ محصر کی جوہ اور اس طرح کیونکہ شرط لگا کر بھی پیسے لینا حرام ہو گیا تھا جبریل علیہ السلام نے حضرت سلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے نازدیک جعفر تیار کی چار خصلتیں بہت زیادہ محبوب ہیں حضرت سلم نے حضرت جعفر عزیل اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ آپ میں وہ چار خصلتیں چار خصلتیں کیا ہیں اس کیا کہ میں نے اس کا اظہار اب تک کسی سے نہیں کیا تھا مگر جب آپ جبکہ حضرت سلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تو عرض کرتا ہوں کہ وہ چار خصلتیں یہ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ش مدائے کر دیتی ہے اس لئے میں نے کبھی اس کے پاس نہیں گیا اور میں نے بتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کسی کا نفع اوظر نہیں اس لئے جہالت میں بھی بد پرستی نہیں کی اور مجھے چونکہ اپنی بیوی اور لڑکیوں کے معاملے میں سخت غیرت ہے اس لئے میں نے کبھی زنا نہیں کی اور میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا دنایت اور دالت کی بات ہے اس لئے کبھی جہالت میں بھی جھوٹ نہیں گولا تو یہ چار خسلتیں تھیں ان میں جس کی خبر آپ سے سلم کو جبریل امین نے دی تو یہ آیتیں اس کے حکام کے بارے میں دو لوگ ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں آپ سے سوال کرتے ہیں مازا یونفرکون کے کیا خرچ کریں آپ نے آتو فرما دیجئے جو کچھ بچ جائے تو اس سے پہلے ہم نے بھی اس سے پہلے نہیں وہ خرچ والی آیت تھی کہ کہاں خرچ کریں کہاں خرچ کریں تو کہا تھا یتیم والد ہے مسکین اور جو راستے کے مسافر ہیں اب کہا کہ کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں تو کیا فرما جو بچ جائے تو اس میں زکاة کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ زکاة کا نصاب اپنے کو پتہ ہے فکس ہے اس میں صدقی کی بات ہو رہی ہے کہ جو بچ جائے کہ تمہارے ضرورت کے بات جو مال بچ جائے وہ تم صدقہ کرو خوشی سے کرو اور اس میں یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ادھار ہے دے دینا یہ سارے معاملات ہو گئے تھے مسئلے بتا دیئے تھے ہم نے کہ ادھار ہے تو اپنا ادھار چھوڑ کے صدقے کر رہے ہیں جو بچ جائے جو خرچس کے بعد بچ جائے وہ اس کو صدقہ کرنا ہے اور کرنا ہے صدقہ ہمارے ہم جو بچ جائے ہم اس کو کیا کر لیتے سٹور کر لیتے سیت کر لیتے اکاؤنٹ میں ڈال جاتے ہیں اس کو کیا کرنا تھا صدقہ کرنا تھا یا تک کہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ جانے لگے اپنے تاجر تھے وہ کپڑوں کے تو نکلے وہ تجارت کے لئے پہلے خلیفہ تو ہمارے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ میں تو اپنی تجارت بھی کرنا پڑے گا میں اپنے گھر کیسے چلا ہوں گا تو کہا کہ اب آپ پہ امت کی زنگ میں ڈاری ہے تو آپ تجارت بند کر دیجئے ہم کچھ وزیفہ مقرر کر دیتے تو انہوں نے کچھ وزیفہ اپنے لئے مقرر کر دیا اور وہ بہت کم تھا بہت کم تو ان کی بیوی کو ایسے لگا ابو بکر ازی اللہ نے کہ بہت زمانہ ہو گیا بڑے تنگی کے دن چل رہے تو دو تین مہینوں کے بعد انہوں نے کئی دن تک پیسے جمع کیے اور کچھ اچھا پکایا گوشت وغیرہ تو بکر ازی اللہ تعالی نے کہا کہ کیسے پکا یہ گوشت اتنے پیسے کہاں سے تو کہا کہ میں نے بچا ہے تو بلے بچا ہے یعنی زیادہ تھے میں نے ان کو پیسے دیا کہ آپ گوشت وغیرہ لالو تو کہا کہ پیسے بچا ہے نہیں تیرے خرشت سے زیادہ تھے جا کے صدقہ کر دیا اسے وقت تو پیسے جا کے صدقہ کر دیا وہ بکر رضی اللہ تعالی نے اور ہمارے لئے بہت افسوس اور سوچنے کی بات ہے کہ وہ صحابیوں کا زیادہ تقوی ان کو ضرورت نہیں تھی وہ بخشے بخش آئے تھے اور ہم کہاں ہیں نا کہ ہمارے صدقے کیسے نکلتے اور ہمارے سیونگ کیسی ہوتی ہے کتنی خطاناک سیونگ ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت کرے یہ بول کے بچ جاتے ہیں ہم کے زکاة دے رہے ہیں ہم نصاب پر کتنے آرام سے بچ جاتے ہیں صدقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تکلیف شروع ہو دس روپیہ بھیس روپیہ سو روپیہ صدقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں جس کو دینے میں ہمیں تکلیف محسوس ہو وہاں سے صدقہ شروع ہونا چاہیے ہمارا کذارکہ یبین اللہ لکم العیات لالکم تتفکرون کذارکہ اسی طرح اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیات تاکہ تم فکر کرو اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیاتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو گزر مت جاؤ اور اس پر فکر کرو غور کرو بہت سوچو گرہے باندو ان آیاتوں کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ دن بھر سوچو رات بھر جاؤ اور سوچو فکر کرو تفکر کرو تفکر کرو فی الدنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت کی باتوں میں وَيَا سَلُونَكَانِ الْيَتَامَا اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں قُلْ اصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ تو کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرو کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے کہ ان کو سوارو ان کے ساتھ اصلاح کرو وَإِن تُخَاتِلُوْهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ اور اگر تم ملا لو ان کے مالوں کو فَإِخْوَانَكُمْ تو تمہارے بھائی ہے لیکن کہ اچھے طریقے سے اور اس کے مسائل سولہ نسا میں بہت اچھے طریقے سے ہے کہ اگر یتیم بچہ ہے ساتھ میں اور وہ تم کسی کی ذمہ داری میں ہے اس کا مال ہے تو اس کی مال کی تو حفاظت کرنا ہے لیکن جس کی حفاظت میں ہے وہ اور اس کے پاس کچھ اس کا خرچہ نہیں چل رہا اور وہ خود بھی اس کے مالانے سے تھوڑا تھوڑا لے کر کھا رہا اور اس کو بھی کھلا رہا تو اس بات کی جازت ہے لیکن معروف اچھے طریقے سے کہ ایسا جلدی جلدی مت کھاؤ کہ اس کے وردن ہونے سے پہلے فتم ہو جائے تو یہ مسائل سورہ نسان بہت اچھے سے آئے تو وہاں ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اور اللہ جانتا ہے مفسدوں کو فساد کرنے والوں کو خرابی کرنے والوں کو من المسلح اور سوارنے والوں کے بجائے اسلاح کرنے والے اور مفسد کرنے والوں کو اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ان اللہ عزیز الحکیم لیکن اللہ تو بے شک زبدست حکمت والا ہے وَلَا تَنْكِحُمْ مُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور نا تم نکاح کرو مشرق عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لالے ہے نا مشرق عورتوں سے یہاں پہ نکاح کی ممانیت ہو گئی جہاں تک وہ ایمان نہ لالے وَلَا أَمَنَتُمْ مُمِنَتُنْ اور جو تمہاری باندیا ہے اگر وہ مومن ہے خیر امم مشرقات وہ بہتر ہے ان مشرق عورتوں سے وَلَا أَا جَبَتْكُمْ اگرچہ کہ تم کو بھلی لگتی ہو کہ اس میں ممانیت آگئے کیسے مشرق عورتوں سے پہلے جو تھا نا ایک وقت تک جو اہلِ کتاب تھے ان سے اجازت تھی کہ اہلِ کتابوں کا عقیدہ اس بات پر ہے نا وہادانیت پر ہے آسمانی کتابوں پر صرف ان کا جیسے حضرت سلام پہ ایکیم نہیں لائے لیکن پھر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے سے پھر اہلِ کتاب کی عورتوں سے بھی عورتوں سے مرد سے نہیں کیونکہ مرد کا نہ نصب پھر پلٹ جائیں گا نہ عورت کا نصب تو اختیار میں رہیں گا لیکن یہ آیت کب ہے کہ جب اقتداری حکومت اسلام والی ہو کہ پھر وہ اپنا ایک کام نہ چلا سکے اس وقت لیکن پھر مشرق عورتوں سے نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دوہرِ خلافت سے بلکل منع کر دیا گیا کہ وہ لوگ زیادہ مشرق عورتوں کی طرف جانے لگ اپنے عورتوں کو چھوڑ گئے وَلْعَبْدُمْ تو باندیا زیادہ بہتر ہے مسلمان آزاد خوبصورت مال والی مشرق عورتوں سے وَلْعَبْدُمْ مُومِنُنْ خیرُمْ مِمْ مشرق اور جو گلام ہے مومن وہ زیادہ بہتر ہے کس سے مشرق مشرق مال دار خوبصورت مرد سے وَلَوْعَبْدُمْ کہ وہ تمہیں پسند اللہ نے کیا کہہ دیا کہ وہ تمہیں آنکھ کی طرف بلاتے کہ کس کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں آنکھ کی طرف بلاتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوْ اِلَنْ جَنَّرَ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے تو دیکھو ان سے تو نکاح حرام ہی ہے جب نکاح کیا جائیں گا تو صاف کیا کہہ دیا گیا صاف کس بات کی وعید آگئے کہ وہ تمہارے لئے جہنم کی آگئے ان سے نکاح کرنا جہنم کی آگئے کہ وہ تمہیں ان کی عقیدوں پہ کبھی نہ کبھی تو تم چلے ہی جاؤں گے وہ تمہیں آنکھ کی طرف بلاتے ہیں تو یہ جو آج کل بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے مرتد ہو رہے ہیں تو یہ سوچ کر بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ بعد میں ایمان لالیں گے کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کے معاملے میں ایسا پوسیبل نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سوچ کر بات کر رہا ہے کہ ہاں میں اس کو پلٹا دوں گی ہاں یہ پلٹ جائیں گا تو ایسا نہیں ہوتا وہ نفس قابض آئی جاتی اور اللہ نے کیا کہہ دیا کہ آگ کا انگارہ ہے تو جب بھی یہ بات سوچے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ آگ کا انگارہ ہے کتنا بڑا حرام کام ہے اور آگ کا انگارہ ہے وَاللَّهُ يَقْعُوا إِلَىٰ جَنَّتَ اور اللہ تمہیں جنت کی طرح بلاتا ہے وَالْمَغْفِرَةَ اور مغفرت کی طرح بلاتا ہے بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيُوْ بَيِّنُوا اور بَتْلَاتَا ہے آیاتِ ہی آیاتِ نِشَانِيَا لِلنَّاس لوگوں کے لئے لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑو